موسیقی اسلام علیکم میں ہوں مشاہد خان اور اس وقت ہم دلی علاقے میں موجود ہیں دلی کا یہ علاقہ ہے شری رام کالونی اور آپ دے سکتے ہیں یہ بیس پچیس گز کا ایک مکان ہے اور ایک بیبس باپ کا مکان ہے ان کی بیٹی ہے بیٹی کی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کس حالات میں بیٹی اس وقت ہے بہت برے حالاتوں میں ان کی زندگی اس وقت یہ جی رہے ہیں اس بیٹی یہ چل نہیں سکتی بہت افسوس ہوتا ہے بیٹا نام کیا آپ کا آپ دیکھ سکتا ہے یہ سترہ تھارہ سال کی بچی ہے اور سترہ تھارہ سال کی اس بچی کا کیا حالت ہو گئے ایک باپ کیا حالات آپ پہ آ گئے ہیں سر ہم لوگ نے بہت مشکلات اٹھایا ہم نے ہسپٹل گئے ہسپٹل والوں نے بھگایا وہاں کرنا کی چکر سے ہم لوگ نے فٹیس سے بھی آٹھ ہزار کا کروایا گریبی طور سے میں نے بھلا بھائی بیٹی ہے بیٹی ہے آپ کی بیٹی شاید درد ہو رہا ہے آپ کی بیٹی گئے نا پرشان ہو بیٹا کیا ہوا ہے درد ہو رہا ہے ہوتا تکلیف میں ہے اس وقت یہ بچی اور درد بھی ایسا کہ اپنی زبان سے بتا نہیں سکتی کہ کس حالات میں ہے بس ایک اشارہ کرتی ہے کہ امہ ممہ امی کے درد ہو رہا ہے سب آپ کی بیٹی ہے افسوس تو ہوتا ہوا کہ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی اس حالات میں ہے رات دن افسوس رہتا ہے اس کا کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا بجوان بچی ہے اتنی پریشان ہے ہر چیز سے پریشان ہو ہوئی نہ بول پاتی صاف نہ کہہ پاتی لیٹنگ شاید سب بیٹھ پہی کرنا اس کو پرحان احیاء تو آئی ہیں آپ کے پاس میں احیاء کا بہت میں شکر گزار ہوں میرے بچے شکر گزار ہیں انہیں بڑا اگر ٹیلی کا سر نہ کرتا میری بچی مار جاتی تھی ان کا بہت شکر گزار ہوں فرم بھائی خان صاحب کا میں صاحب یہ کچھ پیسہ ہے خان صاحب زیادہ تو نہیں ہے نہیں صاحب کوئی بات نہیں آپ رہ دیجئے صاحب آپ اپنی چینل کے مطلب سے میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے ہمارے گریب بھائی گھر میں آنے تکلیف کیا خان صاحب میں آپ کو بہت فکر ہوں میں بہت ایسے انسان میں نے بہت کم دیکھے ہیں یہ تھوڑا سا پیسہ ہے یہ آپ رکھ لیجئے یہ کوئی بات نہیں ہے میری طرف سے آپ کو یہ نہ ہوں یہ بچے کو یہ کام آئے گا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی کنڈیشن کیا ہے آپ کی کنڈیشن بہت خراب ہے کیا آپ درد ہو رہا ہے بیٹا دیکھ سکتا ہے کس طرح سے یہ بچی کرا رہی ہے اور زندگی اور موت کے بیچ میں اس وقت یہ بچی جوج رہی ہے اور ماں باپ کے سامنے رہتی ہے کہ یہ بھی دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ اٹھا لے بچی کو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے سامنے ان کی بچی ٹھیک ہو جائے اور چلنے لگے بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسے پریواروں کی مدد کرنی چاہیے تو اللہ کے واسطے اس پریوار کی مدد کیجئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور اس بچی کو جو ان میں کلسوم نام ہے اس کا اور بیٹا ٹھیک ہو جاؤ گے تم ٹھیک ہے نا ٹھیک ہو جاؤ گے اللہ ٹھیک کرے گا ٹھیک ہے نا اللہ سب کے ساتھ میں ہے اس بچی کو دوسری زندگی دینے کے لئے سپورٹ کریں پلیز بھائی زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ